آدم ناظرین میں محمد عزر الدین آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہیچن نیوز میں آئیے نظر دالتے ہیں تفصیلات کے جانے ہیچن نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر دالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر وزیراعظم نرندر موڈی ہفتے کو بھارتیا جنتہ پارٹی کی دو روزہ خومی ایگزیکیٹیو کمیٹی کے جلاس میں شرکت کے لیے حیدر آباد پہنچے تین جولائی کو پارٹی کی خومی ایگزیکیٹیو میٹنگ کا دوسرا اور آخری دن ہے جو شام چار بجے ختم ہونے کا امکان ہے دو روزہ شہنشانیت کے بعد شام چھے بجے پی ایم موڈی کا عوامی خطاب ہوگا ویجے سنگ کلپہ سبا کے انوان سے ہونے والی عوامی میٹنگ میں وزیراعظم نرندر موڈی ممکنہ طور پر تلنگانہ میں آنے والے اسمبلی انتخابات کے لیے بھارتی اور جنتہ پارٹی بی جے پی کی تیاریوں کے بارے میں بات کریں گے عوامی ریالی میں پینٹیس ہزار سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہیں اپنی پارٹی کے کیڈر سے موڈی کی تخریر پوری بی جے پی کی خومی ایگزیکیٹیو کمیٹی کی میٹنگ کی سب سے بڑی خاص بات ہوگی وزیراعظم سے توقع ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں پارٹی کے لیے روڈ میپ دیں گے خاص طور پر جب وہ گجرات جیسی بڑی ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کو دیکھیں گے سوشل میڈیا پر بھارتی اور جنتہ پارٹی بی جے پی کے اور تلنگانہ راستی سمیتی تیاریس کے درمیان لفظوں کی جنگ اتوار کو اس وقت نیا موڑ اختیار کر گئی جب بھگوا پارٹی نے تلنگانہ کی حکمنا جماعت کے حملے کا مخابلہ کرنے کے لیے اردو زبان کا استعمال کیا تلنگانہ حکومت کی کامیابیوں کو گجراتی میں درج کر کے وزیراعظم نریندر موڈی اور بی جے پی پر تنس کرنے کے بعد زافرانی پارٹی نے ریاست حکومت کی ناکامیوں کی فہرست بنانے کے لیے اردو میں سلسلہ وار ٹویٹس کے ذریعے جوابی حملہ کیا سیاسی خرادات کی منظوری کے دوران جن اہم موضوعات پر بحث کی گئی ان میں سے ایک سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ تھا جس نے دوہزار دو کے گدرات فسادات کیس میں وزیراعظم نریندر موڈی کو کلین چیٹ دی تھی اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے شمالی مشرقی ریاستوں میں اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے مرکزی وزیراعظم نریندر موڈی کو کہا کہ اس کی اگلی توجہ جنوبی غیر بی جے پی ریاستوں جیسے تلنگانہ اندرپردیش تمیلناڈو کیرالا پر مرکوز ہوگی اور یہاں تک کہ اڑیسا اور مغربی بنگول ہیدر آباد میں منقض پارٹی کی خومی ایگزیکیٹیو میٹنگ کے دوسرے دن خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ بی جے پی جلد ہی تلنگانہ اور مغربی بنگول میں بل ترتیب ٹیاریس اور ٹریمیرل کانگریس کی خاندانی سیاست کا خاتمہ کر دے گی بھارتی جنتہ پارٹی کے خواہدین نے اتوار کے روز دعویٰ کیا کہ انہوں نے تلنگانہ کے ایک انٹریجنس آفیسر کو پکڑا ہے جس نے یہاں پارٹی کی جاری خومی ایگزیکیٹیو میں مبینہ طور پر دخل اندازی کی تھی یہ واقعہ ہیدراباد انٹرنیشنل کونونشن سنٹر میں دوسرے دن کی کاروائی شروع ہونے سے پہلے پیش آیا سینئر لیڈر اندرا سینر ریڈی نے نامانگاروں کو بتایا کہ آفسر کو اس وقت پگھلا گیا جب وہ میٹنگ ہال میں میزوں پر رکھی مسودہ خرادادوں کی تصاویر لے رہا تھا آفسر جس نے اپنی شناخت انٹریجنس انسپیکٹر سری نواز رو کے طور پر کی پولیس کے پاس ساتھ میٹنگ ہال میں داخل ہوا اور بی جی پی لیڈر نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کو میٹنگ ہال میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے انہوں نے کہا ہم نے اسے پولیس کمیشنر کے حوالے کر دیا اور اسے اپنے موبائل فون پر لی گئی تصابیر کو ڈیلیٹ کرنے پر مجبور کر دیا ریڈی نے مطالبہ کیا کہ تلنگانہ حکومت وضاحت کے ساتھ سامنے آئے اور اس واقعے پر معافی مانگے ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے بھارتی اور جنتہ پارٹی بی جی پی کے خائدین جو نوویٹل ہیدراباد انٹرنیشنل کونونسن سنٹر میں پارٹی کے خومی ایگزیکیٹیو کمیٹی کے اجلاس کے لیے گزشتہ دو دنوں سے ہیدراباد میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں ان کے ساتھ خصوصی طور پر ایک شاندار پھائلاؤ کا سلوک کیا گیا اندرون علاقوں سے تلنگانہ کا کھانا یہاں تک کے دو روزہ پروگرام میں شرکت کرنے والے مندوبین فائیو سٹار مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تلنگانہ بی جے پی نے انہیں تلنگانہ کے خصوصی پکوانوں سے متعرف کرانے کا انتخاب کیا ہے ریاستی بی جے پی یونٹ نے فائی سٹار مینیو کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بجائے خالص تلنگانہ کھانوں کا انتخاب کیا جو ریاست کے دل کے باورچیوں کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے جو اس کے الگ الگ پکوانوں کے لیے جانے جاتے ہیں ہمارے مہمانوں کو تلنگانہ کھانوں کی بھرپور اقصام متعرف کرانے کا فیصلہ کیا گیا سلحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو